پہاڑ کی چوٹی پر موجود یہ قلعہ اس کے بارے میں اور اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے ہونٹی پلیز ہے اور یہاں پر کچھ ناگیدہ طاقتیں ہوتی ہیں یا ہوای چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ جس کو جا کے اپنا آپ دکھا رہتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی سایہ ہے کوئی غیر مری چیزیں ہیں کوئی جنات یہاں پر رہتے ہیں اور مغرب کے بعد یہاں پر رکنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پندرہ سو سال پہلے رامائن کے مرکزی کردار رام چندر جی کا جنم اس مقام پر ہوا تھا وہ سامنے فانسی گھاڑ ہوا کرتا تھا یہاں پر باغیوں کو یا حکومت مخالفوں کو فانسی دی جاتی تھی کتنا خوبصورت جھیل کا یہ منظر ہے منگلہ ڈیم کی جھیل ہے اور سورج کی کرنے پانی میں پڑ رہی ہے اور چمک آنکھوں میں پڑ رہی ہے دوستو وہ کشتی ہے نیچے وہاں سے صرف ابھی یہاں تک پہنچو آگے ساڑھے تین سو سیڑیاں نہیں شروع ہی دوستو ساڑھے تین سو سیڑیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں آئے کشتی والے سے بات کرتے ہیں بوٹرال سے پوچھتے ہیں کتنے پیسے لے گا پیچھے پیسے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیس ہزار روپے لیں گے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ میں رامکوٹ کا قلعہ آپ کو دکھا سکوں معافی چاہتا ہوں قلعہ رامکوٹ نہیں دکھا سکوں گا دوستو بہت دور میرپور سے مغرب کی ازانوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ قلعہ کی دیوار آج آپ جا رہے ہیں ایک بہت قدیم قلعہ رامکوٹ کی سیر کو اور بہت انجوائے کرنے والے ہیں کیونکہ میں لاہور سے دو سو ستاسی کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں ساڑھے پانچ گھنٹے سے زیادہ ڈرائیو کی ہے پہلے ہم میرپور کے پاس منگلہ ڈیم کی جھیل پر جائیں گے یہ جھیل ڈیم کے پانی کا زخیرہ ہے جھیل کنارے سے بورٹ قرائے پر لیں گے جس کا قرائہ بیس ہزار بتایا جا رہا ہے اور پھر بیس پچیس منٹ پانی کا سفر تیہ کر کے قلعہ رامکوٹ پہنچیں گے کہا جاتا ہے کہ رامکوٹ کا یہ قلعہ سلطان غیاس الدین غوری کے بیٹے سلطان محمد غوری نے گیارہ سو چھاسی میں تعمیر کروایا تھا مگر ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ سلطان محمد غوری نے صرف تزین و آرائش کروای تھی یہ قلعہ بہت قدیم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پندرہ سو سال پہلے رامائن کے مرکزی کردار رام چندرہ کا جنم اس مقام پر ہوا تھا اور اسی وجہ سے اس قلعہ کا نام قلعہ رامکوٹ ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ خدا جانے پر آپ کو لیے چلتے ہیں قلعہ رامکوٹ کی مہم پر جی ہاں قلعہ رامکوٹ جانا کسی سخت گیر مہم جوئی سے کم نہیں ہے آپ خود دیکھ لیں ان حسین مناظر کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا منگلہ وارٹر ریزارٹس میں جی ہاں یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جھیل کے جھیل بہت اتری ہوئی ہے جھیل اتری ہوئی کا مطلب پانی کام ہے اگر پانی کام ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے پہاڑ چڑھنا پڑے گا اور اس کے بعد ساڑھے تین سو سیڑیاں چڑھنی پڑیں گی قلعہ رامکوٹ جانے کے لیے اسلام علیکم میرے عزیزوں قارے میرے عزیزوں میں افتغارفی پیارے پاکستان کے خوبصورت میرپور شہر سے اور دیکھیں کتنا خوبصورت جھیل کا یہ منظر ہے منگلہ ڈیم کی یہ جھیل ہے اور سورج کی کرنے پانی میں پڑھ رہی ہے اور چمک آنکھوں میں پڑھ رہی ہے اور میرے بیچے آپ دیکھیں یہ منگلہ ڈیم کی جھیل ہے جہاں سے پاکستان میں بجلی پیدا کی جاتی ہے اور میں آپ کو آج یہاں لے کر آیا ہوں منگلہ جھیل پر اس کو منگلہ وارٹر ریزورٹ کہتے ہیں اور میں آپ کو لے کر آیا ہوں رامکوٹ قلعہ دکھانے جیہاں اس قلعے کی تاریخ ویسے تو نو سو ہزار سال بیان کی جاتی ہے لیکن یہ قلعہ کہا یہ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا اور اس قلعے کی بڑی تاریخ ہے اور جو یہاں کے مقامی گکھڑ قبائل تھے انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا آئیں آپ کو لے کر چلتے ہیں اور یہاں آنا اور آگے جانا بڑا آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں سے بھی ہم ایک بوٹ ہائر کریں گے جو سپیڈی یہاں سے ہمیں لے کر جائے گی رامکوٹ کا قلعہ اور وہاں پھر سنے چار سو سیڑھی ہیں وہ سیڑھییں چڑھنی ہیں اور پھر اوپر جا کے آپ کو دکھائیں گے قلعہ رامکوٹ تو میں لاہور سے سفر کر کے تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں منگلہ جھیل پر اور میں یہاں سے آپ کو لے کے جا رہا ہوں رامکوٹ قلعہ دکھانے آئیں کشتی والے سے بات کرتے ہیں بوٹرال سے پوچھتے ہیں کتنے پیسے لے گا پیچھے پیسے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیس ہزار روپے لیں گے وہ اور ریایت کرانے کی کوشش کرتے ہیں آئیں چلتے ہیں جھیل پہ دوستو یہ ہم نے یہاں سے بوٹ ہائر کی ہے سپیڈ بوٹ اب بھی ہم جیکٹ پہنیں گے اور پھر ہم جائیں گے رامکوٹ اور سورج ڈوبنے سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ میں رامکوٹ کا قلعہ آپ کو دکھا سکوں یہ سٹاف ہے بڑے محبت کرنے والے ہیں بڑا پیار کرنے والے ہیں اور یہ بوٹ پیچھے نظر آ رہی ہیں اور یہ منگلہ کا منظر شام کا منظر اور یہ دور ڈوبتا ہوا سورج لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے وہاں جانا ہے اور ویڈیو بنانی ہے دوستو یہ ہے وہ بوٹ جس پہ ہم نے جانا ہے دوستو یہ ہم بیٹھ گئے ہیں اس وقت بوٹ پہ اور ہم نے سپیڈی بوٹ لی ہے کیونکہ تقریباً چار سوچار کا وقت ہو گیا اور ہمیں ہر سورج جو ہے وہ سنسٹ سے پہلے آنا ہے اور یہ جو اس کے منگلہ ڈیم کے میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو بتایا تھا تین پہوچ ہیں ایک سٹارٹ میں ایک ہی ہے اور ایک اس سے آگے ہے جس پہوچ میں ہم جا رہے ہیں اور یہ بھاگنے لگے تیزی سے اور یہ پانی میرے دائے بھائے دیکھے ہیں پیچھے کا منظر دکھائیے گا ذرا جی دوستو آپ دیکھنے ہیں پتہ ہی میری آواز آرہی ہے کے نہیں آرہی بھوٹ اس وقت بڑی سپیڈ کے ساتھ ہمیں رامکوٹ کے کلے کی طرف لے کے جا رہی ہے اور ہمیں سنسٹ ہونے سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جو ہے یہاں پر اس کلے کو شوٹ کرنا ہے اور پانی ہوں چل رہا ہے اور میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ ہیں کاسیم بٹی میرے ساتھ ہے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے آپ جب بھی آئیں رامکوٹ کے کلے تو یہ والی ایکسائٹمنٹ آپ ضرور لیجئے گا آپ بہت انجوائے کریں گے اور یہاں پر جو گارڈز ہیں انہوں نے ایک اضافی تیراک سویمر جو ہے میرے ساتھ دیا ہے ان کیس او امرجنسی اللہ نہ کرے کر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں بچائے گا بھی اور یہ جیکٹس بھی ہم نے پہن رکھی ہیں تو ہم جا رہے ہیں رامکوٹ کا کلہ اور زیادہ دکھائیے گا کس طرف جا رہی ہے کشتی یہ دیکھیں کشتی اس طرف جا رہی ہے اور پانی اترہا ہے ڈیم کا آج اور پانی کی بہت زیادہ آواز آ رہی ہے بہت انجوائے کریں گے بڑی مزیدار سردی بھی ہے اور بڑی تیز ہوا چل رہی ہے چلتے ہیں رامکوٹ سپیڈ بوٹ تقریباً بیس سے پچیس منٹ کی مصافت تیہ کر کے کلہ رامکوٹ پہاڑی سے ملکہ کنارے پر پہنچتی ہے دور سے کلہ رامکوٹ کا منظر بہت حسین نظر آتا ہے سورج ڈوبنے کو ہے مغرب سے پہلے یہ بیس منٹ بس ہے میرے پاس اور اسی وقت میں مجھے تین سو پچاس چیڑیاں بھی چڑھنی ہے اور کلہ رامکوٹ کو شوٹ بھی کرنا ہے آپ سب میرے لئے دعا کیجئے کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں دوستو یہ نیچے دیکھیں ہماری کشتی کھڑی بھی ہے اور دراصل کیوں کہ پانی بہت اترا ہو ہے جب پانی اترا ہو تو سیڑیاں جو اوپر ساڑھے تین سو ہیں وہ ابھی شروع ہوں گی لیکن اس سے پہلے ہمیں اس راستے سے اوپر جانا پڑے گا جو جیل میں تھا کیونکہ جیل اتری بھی ہے اور سردیوں کی وجہ سے تو کوشی کرتا ہوں میں کہ اوپر جا سکوں گا اگر چلا گیا تو ٹھیک ہے ناج گیا تو پھر معافی چاہتا ہوں کلہ رامکوٹ نہیں دکھا سکوں گا دوستو وہ کشتی ہے نیچے وہاں سے صرف ابھی یہاں تک پہنچو آگے ساڑھے تین سو سیڑھیاں نہیں شروع ہی سنسیٹ بھی ہونے والا ہے میرا خیال ہے کہ میں آپ سے معذرتی کر لوں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں دوستو ساڑھے تین سو سیڑھیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں میرے پیچھے سیڑھیاں نظر آرہی ہوں گی آپ کو اور کیمران مجھے بتائے گا کہ فریم میں سیڑھیاں آرہی ہیں چیزیزی ڈسیڑ کے دیکھتے ہیں ایسا ہے 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 بہت مشکل ہے تیکھیں سنسیٹ ہونے والا ہے دعا گی جیگہ میں آپ کو رام کوٹ کا قلعہ دکھا سکا الحمدللہ ہم پہنچ گئے یہ ہے وہ قدیم قلعہ جسے دیکھنے کے لیے میں اور میری ٹیم نے بہت سفر کیا انگریزی والا بھی اور اردو والا بھی تین طرف سے جھیل کے پانی میں گھیرا ہوا کھلا رام کوٹ دریہ جھیلم اور پونچ دریہوں کے سنگم پر ایک اونچی پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہے صرف زمین سے ایک راستہ آتا ہے مگر وہ بھی اتنا خراب اور خطرناک ہے کہ یہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں آج یہ قلعہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے یہاں ایک مندر بھی تھا جس کی اب صرف دیواریں باقی ہیں مگر آثار بتاتے ہیں کہ اس قلعہ کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی دیواروں کے ساتھ ڈھلوانے بنائی گئی ہیں جو توپ خانہ لانے اور لے جانے کے لیے ہوں گی دو بڑے طلاب بھی ہیں جن میں پانی زخیرہ کیا جاتا ہوگا داخلی دروازہ دوسری طرف ہے میں جس راستے سے داخل ہوا ہوں یہ دروازہ فرار کے لیے تھا قیاس کیا جاتا ہے کہ ہندو کی بڑی تدات اس جگہ مقیم رہی کئی تاریخ دانوں کے مطابق رامائن کے ہیرو رام چندر کا جنم اس مقام پر ہوا تھا اور پھر گکھڑوں کی یہاں موجودگی بھی تین ہزار سال پرانی ہے گکھڑ پہاڑوں میں رہنے والے طاقتور جنگجو تھے جو ہندوستان میں داخل ہونے والے ہر حملہ آور کا راستہ روک لیا کرتے تھے ایک تاریخ کے مطابق یہ قلعہ تغلو نامی گکھڑ سردار نے بنوایا تھا تاریخ جو بھی ہو یہ قلعہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے دوستو یہ انگریزوں کے دور کی توپ ہے اور اس وقت کی کچھ سیمی آٹومیٹک یا شاہدہات سے چلنے والی کوئی توپ ہے اور یہ دیکھیں یہ قلعے کے اوپر اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ فوجیوں کے لیے مورچے جہاں سے فائر گیا کرتے تھے اور یہاں سے سارا منظر نظر آتا ہے شہر کا دکھائیے گا ذرا یہ دیکھئے اور اگر اس طرف آجیں اس طرف تو یہاں پر منگلہ جھیل کا منظر ہے یہ دیکھئے منگلہ جھیل کا منظر کتنا خوبصور لگ رہا ہے اور یہ ہے جناب قلعہ رامکوٹ یہاں آنے کے لیے ہم نے غلطی کی میں آپ کو پہلے بتایا دوں کہ ہم پانی کی بوتل گاڑیوں بھو رہے ہیں کیونکہ جھیل اتری بھی ہے تو بہت زیادہ ویسے چڑھنا پڑا پہاڑ کو اس کے بعد ساڑھے تین سو سے زیادہ چڑھنیاں چڑھ کے میں آیا ہے سردیوں کے اندر یہ پسینہ آ رہا ہے اور اگر ہم اس طرف آئیں قلعہ کی نیچے کی طرف چلتے ہیں وہ سامنے وہ جو ایک بچہ پھیر رہا ہے وہاں یہ جو آپ پیچھے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ قید خانہ تھا یہاں پر قیدویوں کو قید بھی کیا جاتا تھا اور اسی کے اوپر وہ سامنے فانسی گھاڑ ہوا کرتا تھا یہاں پر باغیوں کو یا حکومت مخالفوں کو فانسی دی جاتی تھی اور بڑا پرانا قلعہ ہے اور بڑا خوبصورت نظارہ ہے اس کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں سورج ڈھومنے والا ہے اور یہ دیکھیں یہ طلاب ہے یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ طلاب ہے اور اس پر یہاں طلاب پر ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے اس کی اثار سے پتہ لگتا ہے اس کے اوپر چھٹ بھی تھی اور یہاں پر جو ہے وہ مہارانیاں ملکائیں اور اس وقت کی جو شہزادیاں تھی وہ سویمنگ کیا کرتی تھی اور بڑا خوبصورت علاوہ ہے اور کیونکہ جو لوگ آتے رہے بعد میں اور وہ اس کو اس علاقے کو لوٹ بار کرتے رہے اور اس کی تباہی کا باعث بنتے رہے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے اس کا لے گا اور وہ سامنے جہاں کپڑا پڑا وہ اس کا فی الحال داخلی راستہ ہے اور یہ جو ہے اس طرف رہائش کے کمرے تھے جو اب تباہ اور برباد ہو چکے لیکن قلعہ بہت خوبصورت ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ رامکوٹ قلعہ آنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو پانی کی بوتل ضرور لے کر آنی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو چلنے کی بہت زیادہ پریکٹس ہونی چاہیے اور مغرب کے وقت تو بالکل مت آئیے گا یہ پیچھے دیکھیں یہ منگلہ جھیل ہے جہاں سے بجری بنتی ہے اور یہ نیچے کی طرف سرنگ جاتی ہے یہ جو کہ اس کو بند کر دیا گیا سرنگ کو اور اس طرف چلتے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے کہ وہ کیا ہے قلعہ کی دیوار یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے پیچھے سے جھیل کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پہاڑ یہاں پر بھی پانی کے اثار ہیں جس طرح ڈیم کا پانی یہاں تک آ جاتا ہو اور یہ دیکھیں یہ جو قلعہ ہے اس کے اندر یہ والا جو دروازہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جاتے سورج کو دیکھنے کے لیے باشا کے لیے بنائے گیا تھا جہاں وہ سینسٹ کا جو ہے نظارہ کیا کرتا تھا اور پھر ان پہاڑیوں کے پیچھے پیچھے سورج ڈوب جایا کرتا تھا بڑا خوبصورت بڑا قدیم کمرہ ہے اس کو میں چاہوں گا اس کی چھت گر چکی ہے اور اس کے اثار باقی ہیں میرا خیال اگر ہم اندر آئیں ایک دفعہ یہ ذرا منظر دکھائیے گا پیچھے جھیل کا اور پہاڑ کا باشا سلامت کیا دیکھا کرتے تھے یہاں سے سورج ڈوب گیا اور یہ والا کمرہ میں آپ کو دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں رام کورٹ میں یہ دیکھیں یہ یہاں سے سیڑھیاں یہ باریک سی سیڑھیاں ایسے گر کے اوپر رام کورٹ کے قلعے کے اوپر جاتی تھی میں ابھی جا نہیں رہا لیکن جو میں دکھانے لائے ہوں وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو کمرہ ہے اس کی چھت بھی گر چکی ہے اور اس کمرے کے بارے میں یہ والا جو کمرہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی سایہ ہے کوئی غیر مرے چیزیں ہیں کوئی جنات یہاں پر رہتے ہیں اور مغرب کے بعد یہاں پر رکنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ باعدہ گریس اوپ گارڈ میں یہاں پر موجود ہوں اور یہ قلعہ میں نے آپ کو دکھایا بڑا خوبصورت ہے آپ جب نہیں آئیں تو یہاں پر ضرور آئیے گا یہ جسنا میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے اس کے پانسی گھاٹ بھی تھا اور یہ بڑی باریک سی سیڑھی ہیں جو اتر کے ہم یہاں سے جائیں گے آج ہماری خوش قسمت ہی یہ رہی کہ کیونکہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے اس لئے یہاں پر روشنی باقی ہے جبکہ جھیل میں اور پہاڑ کی گودی میں اندھیرہ ہو چکا ہے بہت تکیوں اور بڑا خوبصورت منظر کلے کا اور مغرب سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے مغرب تو ایسے ہو چکی ہے سنسٹ ہو گیا ساری سیڑھیاں جو ہم چڑھ کے آئے تھے ہم سپیٹ سے یہاں سے نکلیں گے جتنا قلعہ دکھاسکا آپ اس سے کام چلائے گا لیکن یہاں آنے کے لئے پانی کی بوتل ضرور لائے گا آپ کی چلنے کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے اور جب بھی آئیں کوشش کیجئے کہ مغرب سے پہلے یہاں سے نکل جائیں اور چونکہ مغرب ہو چکی آپ دیکھتے ہیں بوٹ والا اندھیرے میں کشتی کیسے چلائے گا دوستو قلعہ میں داخل ہوتی یہ پہلا طلاب ہے اور اس طلاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رانی نے بنوایا تھا اور یہ طلاب تقریباً جو ہے وہ ویچ سے تو کہا جاتا ہے کہ نو سو سال پرانا ہے لیکن اس قلعہ کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً گکھڑوں کے دور کا قلعہ لگتا ہے جس کے بارے میں تاریخ دان بھی لگتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تقریباً کچھ نہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ یہاں پر قلعہ موجود تھا اور اس کی اثار تھے میں نے آپ کو قلعہ دکھایا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کوئی غیر مرے چیز یا کوئی ایسی نادیدہ طاقت نہیں ہے اس قلعے کے بارے میں بالکل غلط کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں کوئی رانی ہے اور جس کو یہاں دیکھا جاتا یا کوئی ایسی بدروحیں رہتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ شہر سے دور ہے یہاں پر آنا مشکل ہے تو اس لیے شاید اس طرح کی باتیں بنا دیں گے آئیں باہر چلتے ہیں میں باہر سے بھی قلعہ آپ کو دکھاتا ہوں دوستو بہت دور میرپور سے مغرب کی ازانوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ قلعے کی دیوار اور یہ جو دیوار کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ یہاں سے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہاں سے تیر بھی چلائے جاتے تھے گرم پانی بھی پھیکا جاتا تھا اور آگ کے گولے بھی جو نیچے عملہ آور آ جاتے تھے اوپر آلا پورشن میں اس لیے دکھا سکا کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور یہ قلعے کا دروازہ ہے آپ دیکھیں اور دور سے ازان کی آواز آ رہی ہے دوستو مغرب کی ازانیں ختم ہو چکی ہیں اور اس وقت دیکھنے میرے پیچھے قلعہ رامکوٹ اور اس طرف اگر آپ جائیں تو یہ دیکھیں کہ یہ منگلہ جھیل ہے جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے منگلہ ڈائم کی جھیل اور میں نے بڑی محنت کے بعد بڑی کوشش کے بعد آپ کو دکھایا رامکوٹ کا قلعہ اس قلعے میں آنے کے لیے ایک بات یاد رکھی گا کہ آپ کی بہت زیادہ پریکٹس ہونی چاہیے چلنے کی آپ کے پاس پانی کی بوتل ضرور ہونی چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مغرب سے بہت پہلے آئیے گا دن کے وقت اور کوشش کیجئے گا اگر سردیاں ہوں تو زیادہ بہتر ہے لیکن گرمیوں میں بلکو کوشش مت کیجئے گا ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جھیل کیونکہ اتری بھی ہے تو ساڑھے تین سو سیڑھی چلنی پڑی ہیں میں نے اتنی زیادہ ایفرٹ کی اور آپ کو رامکوڑ کا قلعہ دکھایا اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے دائیں جانے جو ہے وہ جھیل ہے اور یہیں کئی بہت نیچے دور پہاڑوں میں جا کر ہماری کشتی کڑی ہے تو اب ہم جائیں گے سپیٹ سے یہاں سے اور کیونکہ یہاں میں نے آپ کو اس نے بتایا کہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ میں یہاں سے اب نکلوں گا تیزی سے مجھے دیجئے اجازت رامکوڑ کے قلعہ سے اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے ابھی ہم نے رات کے وقت اس جھیل میں سفر کرنا ہے تقریباً بائیس منٹ کا پھر ہم پہنچیں گے کنارے پہ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گا اور اجازت دیجئے مجھے رامکوڑ قلعہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پیروں کو سلامت رکھے اللہ میں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو جو ہم پہاڑ سے نیچے اترتے جا رہے تھے اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا میرے پیچھے قلعہ تھا دائیں جانب جھیل تھی اور بائیں جانب گھنہ جنگل اور اس گھنے جنگل کے اندر جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں جو کہ نقصار بچا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کے لیے یہ ساری ایفٹ کی اور اس ایکسائٹمنٹ کا اس مہم جو ہی کا مجھے بہت مزہ آیا میں نے تو بہت انجوائے کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا دوستو آپ نے دیکھا کہ چھڑڑا کتنا مشکل تھا اور تقریبا پونہ گھنٹہ لگا مجھے رام کورٹ کے قلعے کو سر کرنے کے لیے چیڑھیں چڑھنے کے لیے لیکن اتنا اترنا کتنا آسان ہے اسی طرح انسان کا دل بھی ہوتا ہے کہ اپنی عزت بنانے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں بڑا وقت لگتا ہے لیکن اترنے میں ایسے ہی سیکنٹر میں بندہ دل سے اتر جاتا ہے جس طرح اتنی ساری چیڑھیں اتر کے میں یہاں تک آ گیا ہو گیا نا اندھیرہ میری ٹیم کے سارے ممبر آگے آگے بھاگ رہے ہیں بہت ڈرے ہوئے خوف زدہ ہے اور ایک نے تو ہاتھ میں پتھر بھی اٹھا رکھے ہیں جبکہ میں انجوائے کر رہا ہوں اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی ہماری حفاظت کرے گا مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے اللہ خیر کرے گا اس علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر بارلے یعنی سور ہوتے ہیں لدھڑ اور گیدھڑ ہوتے ہیں اور کبھی کبار کوئی اور تھوڑا سا زیادہ خطناک قسم کا جانور بھی آجتا ہے یہاں پر بندر بھی ہوا کرتے تھے جو اب نہیں رہے تو اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کیمرے میں کتنی روشنی رہ گئی ہے لیکن میں یہاں سے اتر رہا ہوں اور یہ پورا علاقہ جو باکسر کہنے لگا تھا یہ پورا علاقہ جو اس کا ہے پہاڑ کا پہاڑ کی چوٹی پہ موجود قلعہ بیٹا گرنا جانا اور پہاڑ کی چوٹی پہ موجود یہ قلعہ اس کے بارے میں اور اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے ہانٹڈ بلیس ہے اور یہاں پر کچھ نادیدہ طاقتیں ہوتی ہیں یا ہوای چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ جس کو چاہتے ہیں اپنا آپ دکھا دیتے ہیں تو الحمدللہ میں یہاں آیا مجھے کچھ فیل بھی نہیں ہوا اور نہ کوئی چیز نظر آئی اور پیچھے جنگل ہے اور ابھی ہمیں اتر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کہاں جانا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں ابھی ہمیں وہ دور پانی جہاں نظر آ رہا ہے وہاں اتر کے جانا ہے تو بہت مزایا ہے بہت انجوائے کیا اور میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح مشکل مشکل ویڈیوز لاتا رہوں گا اور آپ اپنی محبت کا رشتہ میرے ساتھ جوڑے رکھئے گا جوڑے رہیے گا میرے چینل کے ساتھ افتغارفی کے ساتھ اور یہ والی ساری ایفٹ آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر شکریہ